اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بھیجی سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک ہی چیز اس میں شیئر کروں گا جس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں کہ شکر دعا نہیں کر سکتے موجودہ جو پرفتن دور ہے اس دور کے اندر اگر ہمیں شکر ادا کرنے کی عادت اپنانی ہے ایک تو ہم اوپر سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یار کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی کیا آل ہے مسالہ میرا نام فرید ہے اور مجھے کوئی کہتا ہے فرید بھائی کیا آل ہے میں کہتا ہوں شکر اللہ کا جو یا فارق جمبر کہتا ہوں باس دی وقت گزر رہا ہے باس دی زندگی دن کٹ رہے ہیں باس شکر الحمدللہ الحمدلللہ شکر الحمدلہ کے لفاظ نمال کرنے سے ہمیں سواب تو مل جاتا ہے سواب جنہی سے ہم بلتے ہیں سواب مل جاتا ہے لیکن سواب میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم اندر سے دل سے شکر ادا کر رہے ہیں اصلاح شکر ادا کر رہے ہیں اس شکر ادا کرنے کے جو لفظ ادا کر رہے ہیں ان کو فیل کر کے شکر ادا کر рын yine کوئی نعمت اللہ کی اسی ہے جس کو ہم سوج کر کے فیل کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت امپورڈن ہیں صرف اوپر سے شکر نہیں بلکہ اندر سے ریالٹی میں حقیقت میں شکر دا کرنا تو اب میں آپ کو تھوڑا سے ٹپس کچھ طریقے بتایا بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ جو ہے تین طریقے آپ کو بتا ہوں گا آس کی ویڈیو میں تین تاکہ آپ اس تین طریقوں پر عمل کر کے جو ہے وہ اللہ کی شکر دا کرنے میں جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے یعنی کہ شکر تو ہم انشاءاللہ دا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مرددام تک لیکن یہ ہے کہ شکر کے ساتھ ہم اس شکر کو فیل کر کے اس کا سواب تو کمائیں ساتھ میں اس کا مزہ بھی لیں تو سٹارٹ کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تین اپشن کے ساتھ جی تو دوستو نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنی چند چیزیں ایسی لکھنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ملتی ہے ٹھیک ہے وہ چیزوں کو ایک اپنے کعوس پہ نوٹ کر لیں کہ یار مجھے ان چندوں کے وجہ سے مجھے خوشی ملتی ہے اور یہ میں سوچ کر کے یا کام کر کے یا تو آپ فیزیکلی کام کر کے اس چیز کو خوش ہوتے ہو یا پھر سوچ کر کے ان چیز کو خوش ہوتے ہو ایک چیز تو یہ ہوگی دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہر روز ایک نئی چیز آپ نے ڈونی ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے یا آپ کے گرم کو خوش کرتی ہے یا آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو خوش کرتی ہے ٹھیک ہے اب پہلی بات تو صرف اپنی خوشی تھی اب دوسری بات میں آپ نے اپنی خوشی کے ساتھ دو ساتھ کے گھلوڑ ہیں جو آپ کی فیملی ہے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ رہے ہیں ان کی خوشی میں بھی آپ نے خوشی تلاش کرنے کی کوش کرنی یہ بات یاد رکھیں کہ جو خوشی ہے اس کا تعلق سنہ صرف آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کے ساتھ بھی خوشی کا تعلق ہوتا ہے جب آپ خوش ہوگے تو دوسرے لوگ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈلی بیس پر یہ سوچو کہ آج میں نے ایک شکر ادا کرنے کی جو نعمت کوئی مطلب جو نعمت ہے وہ میں نے دوننی ہے کہ آج میں ایک نعمت دونوں گا جس پر اسے میں شکر ادا کروں ایسے تو کسی وجہ کے بغیر ہی ہمیں تی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم کچھ سوچے نہ بھی تو سوچے بغیر ہی ہمیں اللہ حمد اللہ شکر ادا کرنا چاہیے لیکن بعض دفعہ شیطان مالک پر آبی ہوتا ہے یا ہمیں سوچ نہیں آرہی ہوتی تو اس لیے کچھ چیزوں کو ہم سوارا لے رہتے ہیں جیسے نعمتوں کو ہم تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں یہ اس میں غور و فکر اور توفقر کرنے کی کچھ کرتے ہیں کہ جو شکر ہے اس کی مطلب ادا کرنے کی پیچھے بیک اینڈ پیامی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم دین میں رکھے تو شکر ادا کریں تو اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ہر روز ایک نہیں نعمت کو تلاش کرنا ہے اور اس پہ شکر ادا کرنا ہے جیسے میں نے آج سوچا کہ میرے مطلب میرے پاس ایک نعمت ہے ایک بالپینٹ ہے یہ بالپینٹ ہونا بھی ایک نعمت ہے پہننے ہی ہوگا تو ہم کچھ لکھ نہیں سکتے کچھ کسی کو لکھ کر بتا نہیں سکتے خاص طور پر بچارے وہ لوگ سوچیں جن کے بول نہیں سکتے ان کے لئے یہ تھوڑا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو سمج سمجھانا جن کو کہ مطلب جو لوگ نہیں بلسکتے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو آپ نے اس بندے بچارے نے کسی کو سمجھانا تو وہ لکھ کر کے بھی سمجھائے گا اور پینٹ تو بتائیے کہ پڑائی میں اور بہت سارے کام ہیں اس کا استعمال تو یہ تو میں نے اگزیمپل دیئے اس طرح ہمارے استعمال میں پتہ نہیں لاکھوں کروڑ چیز ہیں کتنی بیش بیشمار چیز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایک ایک چیز کا ڈیلی بیسس پہ اس کو غور فکر کر کے تھوڑا اس کا مطلب اسے میں لکھتا ہوں یہ مجھے اس کا فائدہ یہ ہے اس میں اللہ کا نام رکھ سکتا ہوں اس میں آپ سی اللہ تعالی کی باریہی ویساسENT کا نام سکتا ہوں اللہ تپیل کو نام لکھ سکتا ہوں دین کی باتیں لکھ سکتا ہوں کچھ میں Пока میں لکھ سکتا ہوں His mahasana آ رہی ان کو میں نوڈ ڈان کر سکتا ہوں پین کے کافی کے پر نوڈ بک کے پر نوڈ کر سکتا ہوں تو یہ پین جو ہے یہ میری سوچوں کو دیکھیں سوچوں کا تلقہ آپ کا پین کے ساتھ جا رہے کہ آپ کے دماغن دیکھو دیپریشن ٹینشن یا پرشانی کی بات ہے کوئی کس قسم بھی آپ کو پرشانی تو آپ کا اوز اپن نوڈ کر لیتے ہیں پین کی مزے سے یعنی کہ اگر غور کریں گے تو آپ کو ہر پوائنٹ کے اندر باتیں ملیں گی بہت ساری باتیں ملیں گے تو یہ بات پھر ہوئی ہے کہ غور فکر کرنے سے ہوگا لیکن وہ آپ دیری پانچ دس بار میں دیتے جائیں گے ہر نعمت کو جو کہا ہم نے روزانہ تلاش کرنے گے ٹاسک آپ کے لیے انشاءاللہ جو میرلی بھی ہے ہم نے آج سے شروع کرنا ہے کہ روزانہ ایک نئی نعمت اور اس پر دس بار میں دینے اور دل سے شکر دا کرنے کوش کرنے گے تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا ہم آستا آستا اتنے عادی ہو جائیں گے کہ ہمیں وہ نعمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے ہم نعمتیں اس طرح کام کرنے سے ہمیں صرف بڑا فائدہ ہے یہ ہوگا کہ ایک اور نعمت ہمیں مل جائے کہ ہمیں نعمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اکثر لوگ بچاروں کو ان کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی ان کا جہان کی ہوتا رکھتا ہے ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے جو اللہ اللہ نے ہمیں اتنی زیادہ دیئے ہیں جو ہم اس زندگی کو شاید گزار پیچھے بھی آتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نعمتیں ہمارے پاس تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کوفیل ہی نہیں کیا ان کو محسوس نہیں کرسکے کہ ان کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا ان کو ہم نے انجوائی نہیں کیا تو ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ کا شکر دا کر سکتے ہیں دروشی پڑھنے سے اللہ کا ذکر کرنے میں ایک خاص مزہ ہے یہ بھی کہ وہ بھی نعمت اور توفیقات آئے اس کے علاوہ اور ڈیلو نعمتیں ہیں یعنی کہ جو جو نعمت آپ جس کا تلق سمجھنے اللہ اللہ کے ذاتے جوڑ ہے آپ وہ نعمتیں تلاش کرنا شروع کر دیں ہر اچھی نعمت ہر اچھی چیتو ہے تو اللہ کا نور ہے اللہ کا رحم ہے اور اس میں اللہ کا تلقی میرے والی ہے تو ان جلو کا ہم نے تلاش کرنا نوننا ہے کہ ہمیں ایک اس میں فائدہ مل رہا ہے اور ہمارا اس میں فائدہ ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں اللہ کا شکر دعا آپ نے کرنا چاہیے اور بیسے داری چیز کا دعا کرنا چاہیے لیکن آپ نے اس پر اپور کرنا ہے ویڈیو تھوڑا سے لمبی ہوگی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فرمائے گریٹی کیوٹ شکر دعا کرنے کی نیمت جا رکھی بہت بڑھنے میں تا یہ ادا کرنے سے آپ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں جو اٹنشن میں سٹریس میں انگزائیٹی میں وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں اور اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے بھی جنگی جو ورڈ میں نے یوز کی ہیں ڈپریشن 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 یا سٹریس وغیرہ ان کو چھوڑ کے بھی آپ اگر نرم اللہ بھی گزار رہے ہیں تو اس میں بھی شکر ادا کرنے کو آپ مطلب فیل کریں لازمی نہیں ہے کہ آپ دنگی میں خوشی ہیں آپ خوشحال ہیں تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اسے طریقے سے آپ فیل کر کے دعا کریں یہ کی نہیں کی نہیں بہت سارے نیک لوگ ہوں گے لیکن میں نے کچھ اس کی ابن طرف سے آپ کو ایک بار بتانے کی اگر آپ کو سمجھاتی ہے یا لگتا ہے یا کہ کچھ جس میں آپ کو فائدہ ملا ہے تو اس کو ضرور ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ